سٹرابری کے لا علاج بماری کے اوپر انتہائی اہم ویڈیو ہے اینڈ تک لازمی دیکھیں اور پودہ خوراک کیسے لیتا ہے اس عمل کے اوپر بھی ہم بات کریں گے یہ گری مولڈ نہیں روٹ رات نہیں یہ لیف بلائٹ نہیں اور یہ دیگر بھی کوئی فنگس نہیں تو پھر پودے کیوں خوشک ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد آسم کمبو کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو اس وقت میں اپنے سٹرابری کے فیلڈ میں مجود ہوں ان دنوں ان ایکسپیکٹڈ سردی ہونے کی وجہ سے سٹرابری کے جو پودے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا اٹیک آیا ہے جو ہر بندے کی سمجھ سے بالا ہو چکا ہے ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ پودے چند ایک پودوں کے اوپر یہ اٹیک آیا ہے سب سے پہلے جو پودے کے ایک پتہ ہوتا ہے وہ ہلکا سا اس کا کلر تبدیل ہوتا ہے ہلکا سا نارنجی کلر کا وہ کلر چینج کرتا ہے اور پھر آستہ آستہ دو تین دنوں کے اندر اندر پورے پودے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو کچھ پودے میرے سامنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اوپر بات بھی کرتا ہوں اس کا میں نے جو ٹریٹمنٹ تجویز کیا ہے وہ الحمدللہ مجھے کافی فائدہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس بماری کی وجہ سے تو اسی کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے چلیے میں آپ کو وہ پودے بھی دکھاتا ہوں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے جی چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو فیلڈ میں پودے ڈسٹرب ہوئے ہیں تو یہ پودے ہیں جناب دیکھیں یہ سب سے پہلے جو پودے کی تین پتیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک پتھی کے اوپر ہلکی سی لکیریں پڑتی ہیں اور پھر وہ دوسری پتوں کے اوپر شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پودے کے اوپر فالج جیسا ٹیک آ جاتا ہے اب یہ پودہ آپ کے سامنے ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ گری مول نہیں روٹ رات نہیں یہ لیف بلائٹ نہیں اور دیگر بھی کوئی فنگس نہیں تو پھر پودے کیوں خوشک ہوتے جا رہے ہیں تو اسی پر ہمارا ٹوپک ہے دوستو جب تک کسی بھی بماری کی تشخیص نہ ہو اور بماری کے مطابق علاج نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا اسی بماری نے ہر فیلڈ کو ڈسٹرب کیا ہر بندہ آلہ سے آلہ فنجی سائیڈ کر رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا اس کو میں نے جو ابزرگ کیا اصل میں پہلے ہمیں پودے کے لائف سٹائل کو اور اس کے سٹرکچر کو سمجھنا ہوگا کہ پودا آخر خوراک کیسے حاصل کرتا ہے اور کس طرح اپنا جو زندگی کا سرکل ہے اس کو چلاتا ہے ہر پودا زمین سے پانی کے ساتھ خوراک کو جڑوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور اس لی ہوئی خوراک جو جڑیں پودے کی جو زائلے میں ایک ٹیوب ہوتی ہے جو پودے کے اندر خوراک کے عمل کو بنانے میں مدد کرتی ہے جڑیں وہ خوراک کو زائلے میں بیجتی ہیں اور زائلے میں ٹیوب پھر پانی میں سے خوراک کے جو سیل ہوتے ہیں ان کو حاصل کر کے جو اس میں سے اضافی فضلہ ہوتا ہے جیسے انسانی جسم کا سسٹم ہے اس کو وہ پتوں کے ذریعے خارج کرنے کے لیے بیج دیتا ہے اب باہر تو بے تہاشا نمی ہے موسم جو ہے کافی زیادہ تھنڈا ہے اور کئی دنوں سے دوب بھی نہیں نکلتی تو اسی بنا پر جو نمی پتوں پر آتی ہے وہ خوشک نہیں ہوتی اور نہ ہی پودے کا جو دوب نہ نکلنے کی وجہ سے فوٹو سینسز کا عمل مکمل ہوتا ہے لیکن پودہ اس وقت فروٹنگ کے اوپر ہے اور اس کو بے تہاشا خوراک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پودے نے جو اپنے اندر خوراک ایمرجنسی حالات کے لیے زخیرہ کی ہوتی ہے وہ اس کو کنزیوم کر لیتا ہے اس کو اپنے فروٹ کو سروائیو کروانے کے لیے تو نئی جو خوراک ہے اس کا عمل رک جاتا ہے اس وجہ سے پودے کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ مردہ حالت میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب جڑے مردہ ہو جائیں گی وہ زمین سے اکسیجن ہی لیں گی تو اسی کے اوپر پودے کے اوپر فالج جیسا ٹیک آ جاتا ہے اور ہم اس کو سمجھت رہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر فنگس کا ٹیک آ چکا ہے اور ہم اس کے اوپر فنگس کے سپریے کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور جب بھی اوور نمی ہو یا جڑے خوراک لینا بند کر دیں تو پودے پر بکٹیریل اٹیک بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے اور بکٹیریل اٹیک اور ساتھ ہی جو فنگس کا ٹیک ہے اس کا امتزاج ہو جاتا ہے پھر اکیلا فنجی سائٹ سے یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا تو ان علاقات میں پودے کو پتوں کے ذریعے خوراک دینا لازم ہو جاتی ہے اسی بماری پر جو سب سے بہترین ڈوز بنتی ہے جو میں نے اپنے فیلڈ کے اوپر اپلائی کی اور الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا وہ میں دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو ان حالات میں تیار خوراک جو پودے کو دینا لازم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کو جو بکٹیریل اٹیک اور فنگس کا اٹیک ہے اس کے لیے بھی بہترین ڈوز کرنا پڑتی جو میں نے استعمال کی ہے اس میں مائنو ایسڈ جو ٹیکمین ہے جعفر کا آپ ایزہ بیان بھی لے سکتے ہیں سجنٹا کا تو تین سو ایمل کم از کم فی اکر آپ نے وہ لینا ہے اس کے بعد ٹونٹی ٹونٹی جس میں نائٹروجن فاس فورس اور پٹاش بھی ہو جو کہ تیار حالت میں ہو جیسے کہ جعفر کمپنی کے پاس سولو پلانٹ کے نام سے ہے بڑا اچھا سورس ہے آدھا کلو وہ آپ لے لیں اس کے ساتھ فنجی سائٹ سکسیس سکسیس آپ لے لیں سکسیس کے نام پر سکسیس زہر کا کوئی بھی دیگر پرڈکٹ کسی کمپنی کا آپ لے لیں وہ ڈائی سو گرام وہ اس کے ساتھ ہی بکٹیریل اٹیک کے لیے جو اس وقت سب سے بہتر ہے وہ یہ ذرا سننے والی بات ہے وہ زہر کا نام ہے بینزس اتھائی زولینون یہ بینزس اتھائی زولینون میں نے یہ سکرین کے اوپر بھی لکھ دیا ہے اس کو نوٹ بھی کر لیں یا اس کا سکرین شارٹ لے لیں تین پرسنٹ والا کسی بھی کمپنی کا اگر آپ کو مل جائے کسی اچھی سورس کی کمپنی کا تو وہ آپ نے بینزس اتھائی زولینون تین پرسنٹ والا آپ نے ڈیٹھ سو ایمل فی اکڑ کی دوز آپ نے کرنی ہے تو اس میں جو سپریہ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو فنجی سائیڈ اور بینزس اتھائی زولینون ہے اس کو آپ نے کٹھا مکچر بنا لینا ہے اور جو مائنو ایسڈ ہے کوئی بھی ٹیک ایمن یا دوسرا اپنا سیجنٹا کا عزہ بیان اس کا آپ نے لیدہ محلول بنا لینا ہے تو یہ پانچ ٹینکیاں فی اکڑ آپ نے تیار کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ نے جو کرنا ہے اور جو بینزس اتھائی زولینون ہے اس کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایگرو کمپنی ہے یہ میں ساتھ ریپر اس کا دے رہا ہوں تو اس کا جو پرڈکٹ نیم ہے وہ کوپو جل کے نام سے ہے بڑا اچھا سورس ہے میں نے کیا ہے اس نے بڑا اچھا فائدہ کیا ہے تو اگر آپ کو دیگر کوئی نام ملے تو ایگرو کمپنی کا آپ یہ ڈونڈ لیں اور اس کے اوپر آپ کوپو جل بینزس اتھائی زولینون تین پرسنٹ والا یہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ مکچر بنا کر آپ سپریہ کریں انشاءاللہ اللہ عزیز جو آپ کے پودے کے اوپر جو اٹیک آ چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ کور ہوگا اور ساتھ پودہ جو ہے دبارہ وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ میں نے چار پانچ دن پہلے یہ دوز کی تھی جن پودوں کے اوپر یہ اٹیک آیا ہے ماشاءاللہ وہ دبارہ سے بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے چار پانچ دن ٹھہر کر پھر کوئی بھی اچھا فنجی سائیڈ جیسے نناک ہے اس کے اندر بھی جو بیکٹیریل سائیڈ بھی ہے وہ اور فنجی سائیڈ بھی ہے تو نناک بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چیمپین جو ہے چیمپین بھی بیکٹیریل اٹیک کو کنٹرول کرتا ہے لیکن چیمپین میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے جو جعفر کہا کہ اس کو آپ نے پودے کو اوپر کسی سٹریس کی حالت میں نہیں کرنا اگر پودہ ہلکا پھلکا کسی سٹریس میں ہے تو پھر چیمپین نہیں کرنا چاہیے پودے کو بہترین حالت میں ہی کرنا چاہیے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اگر کچھ چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ بڑی محنت سے ویڈیو تیار کرتے ہیں آپ کے لئے تو یہ ہمارے لئے آپ کا کیا ہوا لائک ہمیں جو انام کے طور پر ملتا ہے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تمام دوستوں کا شکریہ السلام علیکم